رکاہم خبر آپ کو دیں الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے پشاورہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلع دم پرار دیتے ہوئے مخصوص نشرت ہیں پیچے کو دینے کا حکم دیا تھا اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ بھی کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ تفصیلہ جانبتی اسی حوارے سے ڈیپٹی پیروشیف آسیا کوہسر سجی آسیا ٹیٹیلز ایک ہم آج الیکشن کمیشن نے آج بھی اور کل بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے سلسلے میں آج اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن میں یہ دوسرا اجلاس تھا اور اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پر عمل درامت میں رکاوٹ ہو تو فوراً آئیڈنٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قبل سپریم کورٹ نے جب سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشیفتوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا تو مقصود نشیفتوں کا ہندار پاکستان طریقہ انصاف کو ٹھرائیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمائوں کی لسٹیں جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر جاری کی جائیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو بھی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ پندہ دن کے اندر مقصود نشیفتوں کے لیے اپنی لسٹیں جمع کروائی جائیں تو آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا اور فائنل یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرے گی اور ساتھی ساتھ لیگل ٹیم کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ایڈنٹیفائی کیا جائے تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے ساتھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے جانب سے چیف الیکشن کمیشنر اور معزز مہمران الیکشن کمیشن کو مستلسل بیجا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی شدید مضمت کی ہے اور اسے مسترد بھی کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن سے اسطیفے کا مطالبہ مزید کا خیص ہے کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں انلان نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے آسیہ یہ ایک بڑا ریلیو دیکھ رہے ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی بینگا جماعت پارٹی کے لیے الیکشن کمیشن نے اب جب فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بہ خوبی جو ہے اس پر عمل درامت ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کیا جائے گا لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں یہ بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف پارٹی تھی یہ سوال بار بار جو ہے وہ اٹھایا جا رہا الیکشن کمیشن کے جانب سے بھی اٹھایا جا رہا اور اب تو اس کیس کی نظر ثانی کے لیے درقواست بھی وفا کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی جا چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نظر ثانی درقواست کب سمات کے لیے مقرر ہوتی ہے اور اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں تمام پر وہ ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں کہ کن کن MNAs کو جو ہے وہ آزاد امیدوار ٹھہر آیا گیا اور کن بیسن کے اوپر جو ہے وہ آزاد امیدوار ٹھہر آیا گیا جو ایک پوائنٹ بار بار سپریم کورٹ میں دورایا جاتا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے آج کی پریس ریلیز میں اس کی بھی الیکشن کمیشن کے جانب سے بضاحت کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی بھی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی جس کے خلاف جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف یہ بھی کہا گیا کہ انٹرپارٹی الیکشن کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرپارٹی الیکشن تھے ان کو الیکشن کی مشن نے درست قرار نہیں دیا اور الیکشن کی مشن نے اس فیصلے کو جو ہے وہ مقصد پورنگ پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے خلاف مقصد پورنگ پر گئی اور الیکشن کی مشن کے فیصلے کو اپھولڈ کیا گیا چونکہ پی ٹی اے کی انٹرپارٹی الیکشن والد نہیں تھے جس کے لوجیکل کوئنسیکنسیز میں الیکشن ایکس کی دفعہ دو سو پندرہ کے تہہ جو ہے وہ بیٹ کا نشان ویڈرو کیا گیا لہذا الیکشن کمیشن پر ریزام تراشی انتخائی نامناسب ہے یہ لفظ جو ہیں وہ پریس ریلیس کے اندر یوز کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سارٹی نائن ایم این ایس کو پی ٹی ای کا ایم این ایس قرار دیا گیا جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلیریشن ریٹائننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہوتی ہے جو کہ امیدواروں کی جانت سے نہیں کروائی گی اسی وجہ سے ریٹائننگ آفیسر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پاکستان طریقہ انصاف کا امیدوار ڈیکلیئر کرے سارٹی نائن ایم این ایس کے حوالے سے یہ کہا گیا جبکہ دیگر جو پورٹی وین امیدوار تھے جن کو آزار ڈیکلیئر کیا گیا ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے نہ تو اپنے کانسیاتے نامزدگی میں پی ٹی ای کا ذکر کیا اور نہ ہی پارٹی ایفیلیشن جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے تو یقینی طور پر ایک دفعہ پھر سے یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیرے زمات ہوگا نظر سانی کی صورت میں اور ممکنہ طور پر اس میں شاید کوئی دیگر پہلو بھی دے کے جا سکیں اچھا سیاں بتائیے گا کہ کچھ چیزوں میں الیکشن کمیشن کو بھی ابحام تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ رکھی جائے گی جج سائبان کے سامنے ان معاملات کو کس طرح سے اڈریس کیا جائے گا کیا اس اجلاس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں اجلاس کی اگر بات کرے تو اجلاس میں اس حوالے سے تو فیصلہ نہیں ہوا لیکن یقینی طور پر جب نظر سانی درخواست سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر ہوگی تو اس میں الیکشن کمیشن کو بھی پیش ہونا پڑے گا اور الیکشن کمیشن کو بھی اپنے پوائنٹ سامنے رکھنے پڑیں گے یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ سنی اتخاذ فانسل کی مقصود نشیستوں سے مطالق جو کیس تھا جانے سے نہ ہی الیکشن کمیشن میں مقصود نشیستوں کے لیے لسے جمع کروائی گئی تھی نہ الیکشن کمیشن کا جب الیکشن کمیشن کی جانے سے مقصود نشیستوں کا فیصلہ دیا گیا نہ وہاں پر پاکستان طریقے انصاف پارٹی تھی نہ پشاور ہائی کورٹ میں جب مقصود نشیستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا نہ وہاں پر پاکستان طریقے انصاف پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان طریقے انصاف پارٹی تھی ہے لیکن ان تینوں کیسز کے اندر پاکستان طریقہ انصاف فریق تھی نہیں سپریم کورٹ نے مکمل انصاف کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کو یہ مقصود نشیستوں ٹھیک ہے آسیہ ساتھ رئے گا بیروشیف عباس شبیلے میں جوائن کے ہیں ان سے بات کرتے ہیں عباس کہیے گا الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامر کرانے کا فیصلہ سامنے ہے اب لگ رہا ہے کہ جو سیٹے ہیں وہ دے دی جائیں گی پی ٹی آئی کو مقصود مشابرتی گلاس تھا جو الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے تفصیلی طور پر کمیشن کے تمام عراقین کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر تفصیلی طور پر گریف کیا اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے ان کا جو اعلامیہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں کسی بھی نکتے پر عمل درامر میں کوئی رکواوٹ اگر ہوگی تو جو الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم ہے وہ اس کی نشاندہی کرے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یعنی چیف الیکشن کمیشن اور تمام عمران کی طرف سے لیگل ٹیم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی رکواوٹ ہے تو مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اب بات شبیر ساتھی رہے گا حافظ احسان حیمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہمارے قانون ہیں حافظ احسان حیمر صاحب بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور عمل درامت کیا جائے گا سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کے اوپر کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام فیصلے کو قانون کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آج فیصلہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ان کا جو کانسٹویشنل یا لیگل ایک ان کے اوپر اوپلیگیشن تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اگر کوئی بھی فیصلہ کرے تو اس کا ماننا جو ہے وہ ہمارے سارے اداروں پر فرض ہے چاہے وہ آپ کے کانسٹویشنل آفیسیز ہیں چاہے آپ کے ایکزیکٹیو آفیسیز ہیں لیکن دو چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے بارہ جولائے سے ایک فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے اوپر پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک کریسیزم جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جیا کہ شاید وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ڈیفائنز کر رہے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس کے اندر کافی کانسٹویشنل یا لیگل ایسے ایریاز ہیں کہ جن کو ریویو کے اندر جا کے جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے یا اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان نے خود اپنی ایک ونڈو کھولی ہے کہ اگر کسی چیز کی انٹرپٹیشن کا ایشو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو الیکشن کمیشن اف پاکستان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ہمارے آٹھ ججیز نے فیصلہ کی ہے آٹھ مانچ سے ان کے چیمبرز کے اندر جا کے اس کی انٹرپٹیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں تو درخوا حال یہ ہے کہ اب اگلی جو چیز آئے گی وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اس فیصلے کے اندر کہ جو الیکشن کمیشن اف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ان چیمبر جائے گا اور وہاں کے اوپر جا کے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرے گا چاہے وہ آٹیکل ففٹی ون ہے یا آٹیکل ون زیرو سکس ہے یا سیکشن ایک سو چار ہے یا رول نائنٹی ٹو نائنٹی فور ہے کچھ چیزوں کے لیے دیفنیٹلی اس کے اندر جائے گا لیکن باقی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے آج یہ سریٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل مناسب کانسٹیوشن اور لیگل ہے اور پاکستان کے کسی بھی کانسٹیوشن آفیس سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے تو اس کو جو ہے ان ٹوٹو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کے پاس ایک رویو کا آپشن موجود ہے جو آرٹیکل وان ایٹی ایٹ کے نیچے ہے اور جب آپ آرٹیکل وان ایٹی ایٹ کے نیچے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر سپریم کورٹ اس کو اوورٹرن کر دیتی ہے یا اس کے اندر موڈیفائی کر دیتی ہے تو پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں لیکن جتنی دیر تک سپریم کورٹ پاکستان بہت شکریہ حافظ عصان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آسیہ کاؤسر ہمارے ساتھ موجود تھے آبا شبیر ہمارے ساتھ موجود تھے